بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی سیمپل سے کیک کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جس کی میجرنگ کرنے کے لیے آپ کو کسی ٹول کی بھی ضرورت نہیں ہوگی گھر میں پڑھے ہوئے سپون کے ساتھ ہی آپ اس کی میجرنگ کر سکتے ہیں اور اس کیک کو میں نے بغیر انڈوں کی ہی بنایا ہے جن کو انڈوں سے الرجک ہے تو وہ یہ کیک بہت ایزیلی بنا سکتے ہیں اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزکا ہے اس میں میں نے چوکلیٹ بھی یوز نہیں کی ہے اور نہ ہی اس میں میں نے ویپنگ کریم یوز کی ہے تو آئیے فرینڈز آپ کے ساتھ میں سیون سپون کیک کی ریسیپی شیئر کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے سپون لے لیا ہے جس سے ہم لوگ چاول کھاتے ہیں چھوٹا والا سپون نہیں لینا ہے ٹیبل سپون ہی لینا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ لے لیا ہے میں نے میدہ میدہ لیا ہے میں نے فور ٹیبل سپون ایک ہی سپون آپ نے رکھنا ہے اسی سے آپ نے اس کی میجرنگ کرنی ہے اور یہ ٹیبل سپون میں نے نڈال دیا ہے کوکو پاورڈر تو یہ دونوں ملاکے ہو گئے ہیں سیون سپون میرے پاس شوگر جو ہے بہت باریک والی ہے اگر آپ کے پاس موٹی والی شوگر ہو تو آپ اس کو گرائنڈ کر لیں سیون سپون ہی میں شوگر اس میں شامل کر دوں گی تقریبا زیادہ تا چیزے سے میں نے سیون سپون ہی شامل کی ہیں اسی لیے اس کے نام بھی سیون سپون کیک ہے ون پینچ اس میں میں نے شامل کر دیا ہے نامک ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں میں نے بیکنگ سورا شامل کر دیا ہے اور اب اس میں میں شامل کر دوں گی فریش ملک فریش ملک بھی اس میں سیون سپون ہی شامل کرنے ہیں ملک جو ہے روم ٹیمپریچر ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں اب سیون سپون جو ہے ملک اس میں میں نے شامل کر دیا ہے اور اب اس میں میں شامل کر دوں گی ویجیٹیول آئل یہ آئل بھی 7 سپون ہی اس میں شامل کرنے ہیں تو دیکھیں یہ کیک بنانا کتنا ایزی ہے زیادہ سپون کی ٹینشن ہی نہیں ہے سب چیزیں ہی 7 سپون ہی اس میں شامل کرنی ہیں سوائے بیکنگ سوڈر اور بیکنگ پاورڈر کے اور اب یہ میں نے لے لیا ہے دہی یہ بھی اس میں 7 سپون ہی شامل کروں گی دہی کو میں نے پھینٹا نہیں ہے کیونکہ ان سب چیزوں کو جب میں مکس کرنی ہوں تو دہی بھی اس کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو دوہی کو ایسے ہی اس میں شامل کر دینا ہے سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے تاکہ سب چیزیں جو ہے اس میں اچھے سے مکس ہو جائے تو ایک سے دو منٹ تک کیلئے اس کو خوب اچھی طرح مکس کر دینا ہے دیکھیں سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے اور یہ میں نے بیکنگ ڈش لے لی ہے اس میں میں تھوڑا سا آئل دال دوں گی برچ سے آئل کو اچھی طرح سب طرف لگا دینا ہے آپ کوکو پاورڈر بھی آئل کے جگہ اس میں لگا سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے آئل کو اچھے سے اس میں برش کر دیا ہے اور جو میں نے کیک کے لیے بیٹر بنا کر رکھا تھا وہ سارا بیٹر جو ہے اس کے اندر میں ایسے ڈال دوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اب اس کو اچھی طرح دو سے تین دفعہ اس کو میں ٹیپ کر لوں گی اومن کو دس منٹ پہلے ہی میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ون ایٹی ٹمپریچر پہ اس کو میں ٹوئنٹی فائر سے تھرٹی منٹ تک کے لیے بیک کر لوں گی اور تقریبا تھرٹی منٹ میں یہ کیک جو ہے اچھے سے بیک ہو چکا تھا تو دیکھیں اب ٹوٹپک سے میں اس کو چیک بھی کر لیتی ہوں دیکھیں ٹوٹپک جو ہے بلکل ڈرائ ہے یہ پرفیکٹ بیک ہو چکا ہے یہ کیک زیادہ رائز تو نہیں ہوتا ہے لیکن بنتا بہت اچھا ہے یہ دیکھیں سائٹ سے بھی بلکل پرفیکٹ بیک ہو چکا ہے اب اس کیک کے لیے میں کافی سیرپ بنا لیتی ہوں ون ٹی سپون سے میں نے کافی ڈال دی ہے بال میں اور اب ٹو ٹی بل سپون اس میں میں شوگر ایٹ کر دوں گی اور پھر ون تھرڈ کب اس میں میں گرم پانی شامل کر دوں گی اور پھر میں اس کو اچھی طرح مکس کر دوں گی تو یہ کافی سیرپ بہت اچھا سا بن جائے گا اور جو میں نے کیک کا سونج بنا کر رکھا ہوا تھا پھر یہ سیرپ اس کے اوپر میں ڈال دوں گی لیکن اس کو پہلے اچھی طرح مکس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں کافی سیرپ جو ہے بلکل ریڈی ہے اور یہ کیک کا سونج جو میں نے بنا کر رکھا ہوا تھا دیکھیں فوک سے اس کے اندر میں ایسے سارے ہول کر دوں گی اس طرح تاکہ کافی سیرپ جو ہے کیک کے انتر تک چلا جائے تو یہ اس طرح سب میں نے اس میں ہول کر دیئے ہیں اور یہ جو میں نے کافی سیرپ بنا کر رکھا ہوا تھا اس کو میں اس کیک کے اوپر ڈال دوں گی تو دیکھیں سارا کافی سیرپ اس کے اوپر میں نے ڈال دیا تھا کافی سیرپ کیک کے اوپر ڈالنے سے یہ کیک جو ہے بہت ہی صافت بھی ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے کیک کے لیے میں چوکلیٹ فروسٹنگ تیار کر لیتی ہوں پین میں ڈال دیا ہے میں نے 2 ٹیبل سپن کوکو پاورڈر 2 ٹیبل سپن اسے میں نے شوگر شامل کر دی ہے 1 کپ اس میں میں نے فریش ملک بھی شامل کر دیا ہے چولے کی فلیم کو میں نے آن کر دیا تھا اور اب ان سب چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر دوں گی تاکہ اس میں گھٹلیا نہ بنیں ہینڈ مکس سے ہی اس کو میں اچھی طرح مکس کر دوں گی تاکہ اس میں گھٹلیا نہ رہیں اور بوائل آنے تاکہ اس کو اسے طرح اچھی طرح مکس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اب اس میں بوائل آ چکا ہے اور اب 1 ٹیبل سپن سے میں کون فور بھی شامل کر دوں گی کون فلور شامل کرنے سے یہ چوکلر فروسٹن جائے تھوڑی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کو بھی اچھی طرح مکس کر دینا ہے تاکہ اس میں کوئی گوٹلیاں نہ رہیں خوب اچھی طرح اس کو مکس کر دینا ہے اسے میں شامل کر دوں گے ون ٹیبل سپون مکھن اور ابھی سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے پکا دینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے جب یہ تھوڑا ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر چولے کی فلم کو میں آف کر دوں گی سلو فلم پہ ہی اس کو پکانا ہے اگر ہائی فلم پہ اس کو پکایا تو پھر یہ بہت جلدی جلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو سلو فلم پہ ہی اس کو پکانا ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ اور اب چولے کی فلم کو میں آف کر دوں گی کیونکہ یہ تھوڑے دیر بعد ٹھوڑا اور بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو اسی لیے زیادہ اس کو ٹھیک نہیں رکھنا ہے تو دیکھیں جب چوکلیٹ فروسٹنگ تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی تھی تو اس کو میں نے چھلنی سے چھانل کے بال میں ڈال دیا تھا چھلنی میں اس کو ضرور چھاننا ہے تاکہ یہ پھر بہت اچھی سی چوکلیٹ فروسٹنگ جو ہے تیار ہو جاتی ہے اگر جو تھوڑی بہت بھی اس میں گھٹلے ہوں گے تو وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے تو دیکھیں کتنی اچھی یہ چوکلیٹ فروسٹنگ جو ہے تیار ہو چکی ہے تو اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد اس کو میں کیک کے اوپر ایسے ڈال دوں گی اور بہت ہی مزے کی یہ چوکلیٹ فروسٹنگ تیار ہوئی تھی وہ بھی بغیر چوکلیٹ کے ٹیسٹ میں بھی یہ فروسٹنگ بہت ہی مزے کی تھی تو دیکھیں اس طرح میں نے ساری چوکلیٹ فروسٹنگ جو ہے اس کے اوپر میں نے ڈال دی تھی اب اس کو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں تھنڈا ہونے کے لیے تو یہ دیکھیں اس کو فریج میں رکھوئے تین سے چار گھنٹے ہو چکے تھے اور یہ چوکلیٹ جو ہے اس کے اوپر بہت اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے پائپنگ بیگ میں ڈال دی تھی میں نے فریش کریم اس سے میں تھوڑا اس کیک کے اوپر ڈیزائن بننا لوں گی اگر آپ اس کو ایسے بھی سرف کرنا چاہیں تو کریم کے بغیر بھی اس کو ایسے سرف کریں تو یہ بہت ہی مزے کا کیک لگتا ہے دوسرے پائپنگ بیگ میں میں نے نوزل ڈال دی تھا اس میں بھی میں نے فریش کریم ڈال دی تھی تو دیکھیں نوزل سے یہ کہ تھوڑا اچھا سا ڈیزائن بن جاتا ہے تو آپ اپنی مرضی سے اس کے اوپر کوئی سا بھی ڈیزائن بننا سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے اور ایک بار آپ نے یہ کیک جو ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ہی مزے کا یہ کیک بنتا ہے تو دیکھیں میرے پاس ملٹی کلر کی گئی اس کے اوپر میں نے تھوڑے وہ بھی ڈال دی ہیں تاکہ دیکھنے میں تھوڑا اور بھی اچھا لگے تو یہ دیکھیں مزیدار سا سیون سپون کیک جو ہے بلکل ریڈی ہے اس کو تھوڑے دی کے لیے میں پھر فریش میں رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑے کریم بھی اس کے اوپر اچھے سے سیٹ ہو جائے اگر آپ اس کیک کو دیکھچی میں بنانا چاہیں تو آپ اس میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اچھی کو پہلے پری ہیٹ کر لیں پھر 45 منٹہ کے لیے اس کیک کو اس میں بیک کر لیں تو یہ بہت اچھے سے بیک ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا یہ کیک بلکل ریڈی ہے میں آپ کو اس کا ایک پیس کٹ کے بھی دکھا دیتی ہوں بہت ہی سوفٹ یہ کیک بنا تھا اور بچوں کو تو اس کیک کا ٹیسٹ لوٹس کیک کے جیسے ہی لگ رہا تھا جو کہ بہت ہی اچھا فلیور تھا اس کا میں نے یہ دو کیک بنایا تھے جو کہ بہت ہی جھٹ پٹ ختم ہو گئے تھے دیکھیں اس کا ایک پیس جو ہے میں نے پلیٹ میں نکال کے رکھ دیا ہے اور اس کیک کا کلر بھی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا چوکریٹ فوسٹنگ میں دیکھیں اس کی کتنی اچھی لگ رہی ہے اس کے اوپر تو فرنڈز کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریسی پی امید ہے آپ کو میری آج کی ریسی پی ضرور پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں شیئر کریں اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو بھی آل پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے ملوں گے شایر اللہ کسی اچھی سی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ